ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو جیل میں دنیا سے الگ ایک چھوٹی سی جگہ میں اپنی سزا کاٹنا انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ جیلز تو ایسی ہوتی ہیں جو بقاعدہ خوف کی علامت بن جاتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی خطرناک ترین جیلز میں سے ایک کے متعلق بتاؤں گا یہ ویڈیو بلوچستان میں موجود مچ جیل کے اوپر ہے دوستو کویٹا سے تقریباً ساٹھ کلومیٹرز دور ایک چھوٹا سا ٹاؤن موجود ہے اس کا نام مچ ہے یہ ٹاؤن پتھریلے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے یہاں سے دور دور تک صرف اور صرف پہاڑ ہی نظر آتے ہیں مچ میں موسم بھی عجیب ہوتا ہے یہاں گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے اور سردیوں میں بے انتہا سردی دوستو مچ ٹاؤن میں چار چیزیں قابل ذکر ہیں ایک تو وہ جگہ جہاں لوگ رہتے ہیں یہاں ایک بزار بھی ہے دوسرا مچ کا ریلوے سٹیشن تیسری یہاں موجود کوئلے کی کان جہاں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے اور پھر بیچا جاتا ہے اور دوستو چوتھی چیز وہ ہے جس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا ٹاؤن پورے پاکستان میں مشہور ہے یعنی مچ جیل لیکن اس جیل کو بنایا کس نے دوستو یہ بات ہے انیس سو انتیس کی جب ہمارے علاقے سب کانٹیننٹ میں جہاں آج ہمارا ملک پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش موجود ہیں یہاں بریٹش راج تھا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا تھا انیس سو انتیس میں ازادی کی تحریک زور پکڑ چکی تھی اور اسی تحریک کو روکنے کے لیے بریٹش راج ازادی کے لیے لڑنے والوں یعنی فریڈم فائٹرز کے لیے جیل بنا رہا تھا انگریز ایسے جیلز دور دراز علاقوں میں بناتے تھے جیسا کہ کالا پانی کا جیل جو انڈیا کے جزیرے انڈمن اور نکوبار آئیلنڈز میں ہے ان دور دراز جیلز کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قیدی یہاں سے کبھی بھاگ نہ سکیں دوستو انیس سو انتیس میں انگریزوں نے مج جیل بھی اسی لیے بنایا تھا یہاں ازادی کے لیے لڑنے والوں کو رکھا جاتا تھا یہ قیدی یہاں کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے تھے یہ لوگ بھاگ کر جاتے بھی کہاں جیل کے ہر طرف دور دور تک پتھریلے پہاڑ موجود تھے کوئی قیدی بھاگ بھی جاتا تو بھوک اور پیاس سے مارا جاتا دوستو مج جیل میں تقریباً ساڑھے آٹھ سو قیدی رہ سکتے تھے یہاں ان فیڈم فائٹرز کو بھیجا جاتا تھا جن کو ٹارچر کرنا ہوتا تھا اور جن کی آواز کو دبانا ہوتا تھا یہاں قیدی ہر طرح کے ٹارچر سے گزرتے تھے دوستو انگریز تو ہمارا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے لیکن یہ جیل قائم رہا مج جیل میں ایک وارڈ موجود ہے جسے مرچی وارڈ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں قیدیوں کو بند کر کے ان کا کھانا اور پانی روک دیا جاتا تھا تب تک جب تک یہ اپنے ہاتھ سے مافی نامہ نہ لکھیں اس کو مرچی وارڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں قیدیوں سے مرچیں پسوائی جاتی تھیں یہاں ہر قیدی کو اکیلے ہی رکھا جاتا تھا دوستو مج جیل میں ایک پانسی گھاٹ بھی ہے جہاں ساٹھ سے زیادہ قیدیوں کو پانسی دی جا چکی ہے پہاڑوں کے درمیان بنے مج جیل کی لوکیشن اور اس کی تاریخ اس کو پاکستان کی خطرناک ترین جیلز میں سے ایک بنا دیتے ہیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے مجھے انسٹرگرام پر بھی